آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان کے خطاب سے قبل میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلہ میں تعاون کرنے والے محترم جناب حاجی ملک ریاض احمد صاحب احمد نے جن کی بڑی محبت ہمارے شامل حال رہی جناب محترم چودری ناصر محمود صاحب اللہ والے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے ایک پول کا کردار ادا کیا اسی طرح محترم جناب چودری عبد الرحمن صاحب جو مسلم لیگ نون کے کانسلر بھی ہیں اور مرکزی جمعیت اعلی حدیث وزیر آباد صدی کے ناظم سیاسی امور بھی ہیں اور اسی طرح محترم جناب لالا شیٹ عبدالوحد صاحب جو کے کانسلر ہیں ان تمام احباب نے دامے درمے سخنے بہت زیادہ تعاون کیا اور اگر میں اپنے محسن اپنے بڑے پیارے بھائی جناب چودری شجاع الحق صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو یہ نائنصافی ہوگی جنہوں نے قدم قدم پر مرکزی جمعیت اعلی حدیث کے ان دوستوں کے ساتھ اعلی حدیث یوت فورس کے نوجوانوں کے ساتھ رہنمائی بھی کی ہے اور قدم قدم پر چل کر رہنمائی کرتے رہے ہیں افراج کی آمد کے لیے سلسلہ کار واضح کرتے رہے ہیں ان تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں دیگر اعباب جن کا نام نہیں لے سکا ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اب آپ کو نام کے سخت پیش کروں گا تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قائد اعلی حدیث پروفیسر علامہ ساجر میر کھڑے ہو کر استقبال کیجئے کہ ناکی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ہم نے مجبور زمانوں کو دوا بکشی ہے کچھ کلاہوں کی راونت کا اُنایا ہے مزاد ہم نے تاریخ کے چہرے کو زیاد بکشی ہے تشریف لاتے ہیں قائد اعلی حدیث اللہ بات ساجر میر اللہ بات ساجر میر 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 اللہ بیدر جعب کی ساجر میر اللہ بات ساجر میر والصلاة والسلام على سید الجمدیاء واشرف المنصرین سيدنا والنبينا وحبیبنا محمد وعلى آله بصاحبه احمد اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعابلوا على البدل والتقوة محترم جناب خرم دستگیر خان صاحب جناب ملک ریاض صاحب جناب کیاٹر ڈسار جیما صاحب جناب ناصر محمود صاحب جناب محترم حافظ پروفیسر عبدالسطار خامل صاحب عبراہیم محمد صاحب میرے دوستو عزیزو ساتھیو اور بزردو سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا حدیعہ تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا مرکزی جمعیت حدیث وزیر آباد کے ساتھیوں اور بقا بڑوں اور نوجوانوں کو جناب حافظ عبدالسطار صاحب کی قیادت میں اور عزیز مکرم عبراہیم محمد صاحب کی قیادت میں آج کے اس پر رونت اور مغصب اجتماع کو ممکن بنایا اور ہم سب کے لئے موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر سکے بہت درم حضرات میں شکر گدار ہوں جناب ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب کا ایک تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام آباد میں مجھے توجہ دلائی تھی کہ وزیر آباد کے حلقے میں آپ کی دامت بڑی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو کلماتِ خیر میرے بارے میں انہوں نے اور سب مقررین نے خورم دلطلیت خان صاحب ملک صاحب سب نے ادا فرمائے ہیں ان کے لئے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اور پاکستان مسلم لیگ نور کا تعلق آج کا نہیں ہے کل کا نہیں ہے ماضی کا ہے اور ماضی باید کا ہے اس وقت ہندوستان کے پاکستان سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے انڈیا کے اہلِ حدیث حضرات کی نمائندہ تنظیم آر انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس کے نام سے کام کرتی تھی اور اسے یہ اعداد حاصل ہے کہ جب بعض دینی تنظیموں نے اور اسی طرح سیاسی تنظیموں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تو آر انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس کے ہمارے اکابر جن میں پیش پیش حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور میرے جدہ امجد حضرت مولانا محمد ابراہیم بیر سیار بوٹی تھے انہوں نے تحریک پاکستان کا اور قائد عظم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا اسی حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمہ کے پہلے دور میں تحریک پاکستان کے گولڈ میڈل جب تقسیم کیے ان لوگوں میں جنہوں نے تحریک میں پڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تو اس میں میرے جدہ امجد کا نامِ نامی اور اسمِ گرامی بھی شامل تھا تو ظاہر ہے کہ پاس تھیوں سے دی یعنی ان کی بعد از مرک ان کی غفات کے بعد وہ میڈل جناب نواز شریف صاحب سے وصول کرنے کا عزاز مجھے ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں جی فرانباد کراچی سے خیبر تک خلام بات ہوئی اس زمانے میں محاورہ الفاظ جو رائع تھے وجہ تھے کہ کلکتے سے راست کماری تک یعنی پورے انڈیا میں پورے ہندوستان میں یہ بات ہوئی اور یہ واقعہ ہے کہ مولانا حافظ قومد ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے لیے کلکتے سے راست کماری تک کام کیا تقریریں بھی کی جدوجہ بھی کی عملی طور پر اور مسلم لیگ کے پروگراموں میں بھی شامل ہوئے اسی تسلسل کو مرکزی جمعیت حدیث پر برقرار رکھا ہے قائم رکھا ہے اور دوسری بات میں یہ کر رہا جاتا ہوں کہ مسلم لیگ کا مسلم لیگ نون جو آج اس مسلم لیگ کی وارث ہے جائز وارث ہے اور صحیح وارث ہے اس مسلم لیگ کے ساتھ نہ صرف ہمارے اقامت میں کام کیا بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کرنا میرا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے نہ ہماری جماعت کے اندر کسی بڑے سے بڑے کوئی ذاتی فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے نہ اس کا رواج ہے نہ وہ طریقہ کار ہے بے شک مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مرکزی شورہ جو اس کا سب سے اعلی اختیاراتی ادارہ ہے اس نے ایک مرتبہ نہیں ایک مرتبہ پہلے فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ نواز شریف صاحب والی مسلم لیگ کے ساتھ چلیں گے اور اس فیصلے کی توصیق جہاں تک مجھے یاد ہے بعد میں کم از کم چار دفع ہوئی مجلس شورہ کے مختلف جلاسوں میں مختلف سالوں کے اندر جو مرکت ہوتے رہے اور اس کی وجہ یہ جیسا کہ عزیز مکرم جناب پروفیسر حافظ عبدالسلطان صاحب فرمارے تھے کہ ہماری سیاست کے ہمیشہ دو میں اور دو بنیادے رہی ہیں اسلام جو ہمارا دین ہے اور پاکستان جو ہمارا عزیز وطن اور ملک ہے ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے یہی سوچا ہے کہ جو جماعت جو پولٹیکل پارٹی اور جو اس کی قیادت پاکستان کا درد اور پاکستان کا احساس اور پاکستان کے مفادات کا پاس دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتی ہے اور جو اسلام سے بھی دور نہیں ہے اس کا ساتھ بھی آجائے اس کے ساتھ چرا جائے یہی مجلس شورہ کے مختلف فیصلوں کی بنیاد تھی یہی سوچ اور اسی کی بنیاد پر سادھا سادھ سے ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں مسلم لیگ نون کا اور خاص طور پر جراد میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے اس ساتھ کی قدر کی ہے لوگ کہتے ہیں انہوں نے دیا کیا ہے کئی لوگ دوست بھی میں کہتے ہیں کیا دیا ہے پتہ نہیں وہ کس پیمانے سے کس زاویہ سے دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ بعض مقامی مسائل میں مسلم لیگ کی مقامی قیادتیں ہمیں ہمارے ساتھیوں کو اس طرح اہمیت شاید نہیں دیتی جو دینی چاہیے انہیں جس طرح ان کی اوپر کی قیادت دیتی ہے لیکن یہ وقتی اور عارضی اور چھوٹی باتیں ہیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ ایک اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں میں ایک ذات نہیں ایک شخص نہیں ایک فرق نہیں آپ ہی کا اور مجال سے شورا کا بنایا ہوا بار 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 منتخب کیا ہوں امیر ہوں الحمدللہ آپ کے تعاون کا محبتوں کا شکر بلا ہوں تو یہ پانچ بھی مرتبہ ہے کہ انہوں نے سینٹ میں لانے کے لیے مسلم لیگ کا ٹکٹ مجھے انعائد فرمایا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پانچوں میں سے ایک مرتبہ بھی نہ میں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے اور نہ میں میں نے اس کے لیے خواہش کیا ہے نہ زبانی کہا ہے مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ میاں صاحب کچھ متردد تھے مجھے جانتے نہیں تھے ہوا یہ میں تھوڑی سی حصیل میں جانا چاہتا ہوں ہوا یہ کہ ہم نے ایک کانفرنس کی تھی نائنٹیز میں نوے کی دہائی میں پانوے یا ترانوے تھا تو اس میں میں نے بہت بڑی کانفرنس کی امام کعبہ تشریف رائے تھے لاہور میں تو اس میں میں نے کہا کہ میاں صاحب نے یا مسلم لیگ نے فلان فلان اقدامات نہیں کی یہ اسود کی بات اور اسلامی اقدامات کی بات تو اگر یہ اسی طرح چلتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بزید نہیں چل سکے گئے تین مہینے کا روٹس پہلے دیئے اگلے دن میاں صاحب نے امام صاحب کی وہ امامانی کعبہ سے جدہ میں مقیم رہے ان سے ملتے رہے لیکن اس سے پہلے بھی ہر مسلمان کو حرم محترم سے کعبہ سے عقیدت ہے مکہ مدینے سے عقیدت ہے محفت ہے میاں صاحب بھی ان میں شامل ہے اور بہت شدید محفت رکھتے ہیں مکہ مدینے سے حرم سے امامان حرم سے ان کا تعلق پہلے بھی جدے بغیرہ جانے سے پہلے جنابتی کے دور سے پہلے بھی ان کا بڑا تعلق تھا تو انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی جورڈن ہاؤس میں وزیراعظم سے اس وقت جورڈن ہاؤس لاہور میں انہیں دعوت کیا ہم چونکہ ان کے امیجیئٹ میں عزبان تھے ہمیں بھی بلائے ہیں وہاں میاں صاحب نے نہیں کسی اور نے ان کے بیہاب پر مجھے کہا کہ کل جو آپ نے اعلان کیا تھا نا اس کو ذرا تھوڑا گول مول کر دیں پریس والے بھی آئے ہوئے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے تو میاں صاحب صاحب نے میں نے گزارش کی کہ میں بات اگر اندراللہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اور پھر اس کو واپس نہیں لیتا اور اس کو گول مول نہیں کرتا میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو زیادہ ہی اب بھی سرخ و سفید رنگ دیا ان کا رنگ تھوڑے غزے کی وجہ سے مزید سرخ ہو گیا اس کے بعد انہیں عساق خان صدر تھے انہوں نے ظاہر ہے فوج اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد سے یا ان کے اشارے پر فارغ کر دیا نکال دیا ہاں ہم نے چھوڑ دینا پھر مسلمین کے ساتھ انتیار اس وقتی تھا اور پھر چھوڑ دیا اپنی طرف سے تو وقتی نہیں تھا پھرانا چھوڑ دیا تو جب نکالا تو ہم وقت بنا کے پہنچ گئے میاں صاحب کے پاس جب اسلامباد میں مقیم تھے اس وقت چودش اجاز صاحب کے گھر میں مقیم تھے بارہا ہم پہنچ گئے وقت بنا کے تو ہم نے ارز کیا کہ ہم نے آپ کو اس وقت چھوڑا جواب اقتدار میں تھے فوج کی مخالفت کے ہم چھوڑی سیماتیں زیادہ بڑی نہیں ہے الحمدللہ لیکن فوج کی مخالفت کے سیاست میں ان کی شرکت اور مداخلت کے ہمیشہ انخلاف رہے ہیں آج سے ہم آپ کا دوبارہ ساتھ دیں گے تو اس بات کو انہوں نے پسند فرمایا کچھ دیر کے بعد سینٹ کے انتخاب کمرہ لائے تو انہوں نے از خود اعلان کر دیا اخبارات میں آگیا کہ ایک سیٹ ہم مرکزی جمعیت ہے انہیس کو دے گئے نعرہِ تقبیم اب جماعت کی مدرس سے حملہ کا اجلاس ہوا اس میں جماعت نے خیصلہ کیا کہ انہوں اس سیٹ ملتی ہے تو میرے لئے میرا نام لیا گیا کہ میرے لئے ہوں اس میں سیکرٹری جنرل تھا جماعت غالبا ہاں ایسا ہی ہے تو بہرحال اس کو میاں صاحب نے اللہ تعالی مغفرت فرمائے ہمارے بڑے تھے جناب میاں فضل حق صاحب ان کا اور علامہ صاحب کا جماعتی فلاف رہا پھر ہم نے کوشش کی وہ دونوں گروہ کی کٹھے ہوئے تو میاں نواز صاحب نے میاں فضل حق کو بلایا کیونکہ وہ انہیں جانتے تھے زیادہ حق کی شورہ کے زبانے سے وہ شورہ میں ممبر تھے وہ اور جناب مولانا ممدین صاحب اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے تو بلا کے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب وہ اعلان آپ کے لئے تھا تو آپ اس کی تیاری کریں میاں صاحب کو اللہ تعالی غریبی رحمت کریں انہوں نے کہا جی پہلے بڑی مشکل سے ہم دو جباتیں منگے دے دو گروپ اکٹھے ہوئے ہیں میں کوئی نئی تفریق پیدا نہیں کرنا چاہتا اور جب آپ کا فیصلہ اس شخص کے حق میں ہوا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا میاں صاحب نے تھوڑا اسرار کیا اور یہ بھی فرمایا کچھ باتیں مجھے میاں فضلحہ صاحب نے بنایا کچھ ان کے صاحب زیادہ میاں نہیں جو ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کیا کہا وہ ٹھیک بندہ نہیں میرے بارے میں یہ میاں صاحب کا پہلا تاثر تھا وہ ٹھیک بندہ نہیں تھا ان کے ذہن میں شاید وہ ہی گورنرہ اس والی بات تھی ان کا بندہ ٹھیک ہے کسی بات کو حصولی سا اجتلاف کرتا ہے بندہ ٹھیک ہے اور بکاوروں کے انہوں نے یہ بھی کہا پڑھا دکھائیش یہ ہے ہوا ہے اور اس وقت تلکی بات یہ بھی درست تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوان ہے یعنی مجھ سے عمر پہ کھانا ہے اب تو وہ یہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے بارہ آدمیاں صاحب چار اور نہ چار مان گئے اس کے بعد جب ہم اکٹھے چلے میں نے ان کو دیکھا انہوں نے تھوڑا مجھے دیکھا تو پھر وہ ساری غلط فیمیاں دور ہوئی اجتلاف پہلیمانی میڈیوں میں میں پھر بھی کرتا تھا لیکن مولا اس سے بندات کے جو کوئی کرنا چاہیے اس کے بعد انہیں پردویز مشرف کا دور آیا عبدالستان صاحب نے تول مہربانی کی ذکر کیا اس ووٹ کا اس وقت مسلمی کی اپنی پالیسی بھی یہ تھی کہ پردویز مشرف کوئی دماغ کا ووٹ بحیثی ہے صدر جب دیا جائے گا تو مسلمی اس کا بائی کارٹ کرے گی مجھے بھی یہ کہا گیا اس وقت بیان صاحب اس کو لندن میں دشریف برماد تو اس وقت مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی بائی کارٹ بھی ساریل مہربانی کھانی جب ہم اسے صحیح اور درست اور ویلڈ اوپران نہیں سمجھتے لیگل اور قارونی اوپران نہیں سمجھتے اور اسے اقدامات بھی ایسے ہیں تو کھن کر اس کے خلاف ووٹ دینا چاہیے بھارا دیا اس کا الحمدللہ زیادہ لقصان بغدہ نہیں پڑا زیادہ صدا تھوڑی بہت مالی طور پر باتیں ہوتی رہی کچھ ہوتا رہی کچھ ہوتا رہی اور پرویز مشرف کے آنے کے بعد ابھی وہ بھی ذکر کیے انہوں نے مہربانی کی کہ پہلا بیان پہلا بیان یا میرا تھا یا اکٹھے یا جناب ہمارے بڑے ہی مہترم بڑے ہی مہترم جناب غلام دستگیر خان صاحب کا تھا یا میرا تھا پہلے دو بیان جو مارشل اللہ پرویز مشرف کے مارشل اللہ کے خلاف اور میاں صاحب کی ہاتھ میں آئے کہ ان کو لا جائز دور پر جزارت حضر قزمہ سے نکالا گیا ہے اس کے پاس بیان آت کو ایرا چھوٹی بوٹی ایکٹیویٹی ہوتی رہی پھر وہ جدے چلے گئے بھیج دئیے گئے نہ جاتا تھا ہمارے وغیران کے لیے تو ملتا تھا میرے دوست مجھے کہتے تھے نہ جاؤ آئی ایس آئی کی نظرہ فران کی نظرہ کانسل خانے والے کانسلیٹ والے وہ دیکھ رہے ہیں وہ لوڈ کر رہے ہیں میں نے کہا کوئی مروفت کا تقاضہ ہے اخلاق کا تقاضہ ہے سب کہتے تھے اب نہ یہ پاکستان میں آئیں گے اور اگر آ لی گئے تب ان کی سیاست میں کبھی نہیں آگئے اور وزارت کے اس بہن دور کا خواب اللہ تعالی نے سب کچھ کیا تو بہرحال میں ملتا تھا ایسی ایک میٹنگ تھی بات زیادہ نبی ہوتی ہے علی مجھے احساس ہے ایسی ایک میٹنگ تھی نواز شریف صاحب شہواز شریف صاحب بیٹھے تھے تو میاں صاحب نے میں تیسہ بندہ میں تھا تو میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب نے کہا بھئی شہواز اپنے بھی بڑے بڑے ساتھی وہ دگا دے گئے چھوڑ گئے یہ بندہ پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے تو اس کے بیان کی آتے ہوئے یہ ایکٹیوٹی بھی کرتا ہے مظلوم نہیں دکھتا ہے ہمارے حقوں نے سب کچھ تو میرا جی چاہتا ہے کہ سیلٹ دوبارہ بنے تو وہ پھر اس میں آئے گی دوسری مرتبہ تو یہ ہوا تیسری چونچی اور پانچی مرتبہ یہ ہے کہ انتخاب کا جب مرنہ آتا ہے تو وہ مجھے براہ ازراہ مہربانی ازراہ کرل فون کرتے ہیں خود کسی سیٹی کے سہارے کے پڑے ہیں پر پانچے پر حساب کہا سیار کرو اپنے کہا سیار کرو بس پچھلی دفعہ میں نے انہیں میسیج بھیجا کہ میں تھک گیا ہوں دو تین نام بھی میں نے سیجس کی اپنی جماعت کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے فارق کیا جائے جماعت آپ کا کوئی اور بندہ لے لیا جائے اور وہ دو تین بندے میں سے جو آپ پسند ہیں آپ کر لیں انہوں کا نہیں جب تک آپ ہیں ہاں بھی ہو گئی تو میں آپ ذاتی طور پر بھی انتہائی شکر گزار ہوں اور میرے خیال میں جس طرح آپ کو میرے ساتھ تعلق ہے محبت ہے میرے خیال میں پوری جماعت کو اس کی لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ اکبر زندہ آباد مسلم نکتم کیسے ہو تو جناب ایک پہلے کوئی ہے تصویر کا اب مزید میں لنگی بات نہیں کرنا چاہتا اور میرا بہت زیادہ کام جو ہے زیادہ تر کام سب نے کیا ہے لیکن جناب خورم دستگیر صاحب نے بہت سی باتیں جو کرنی چاہیے تھی وہ پہلے کرنی ہیں وقت بھی بچانا چاہیے وقت بھی دیکھنی چاہیے تو وہ مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے مخصر یہ کہ صرف میرے دوازی سے ذاتی تعلق کا مسئلہ نہیں ذاتی حسانات کا مسئلہ نہیں مسئلہ پاکستان کا ہے مسئلہ دین اسلام کا ہے وہی دو میور جن کا میں نے ذکر کیا تھا میں دینی اسلامی حوالے سے صرف یہ کہو گا کہ اس دور میں مرزائیوں کو جو ختم نبوت کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو جو اہمیت ملی اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کو جو اہمیت ملی وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ حکومت اسلام سے ہوئی یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ حکومت اور اس کا سربرارت ہے وزیراعظم بنا ہوا وہ کس حد تک اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف چلتا ہے تفصیل میں آپ کو پتا ہے کس طرح اس دن مرزائیوں کو نوازا بڑی بڑی کنسلوں میں بڑی بڑے دعوے میں ان کو لیا کچھ کو انتجاج پر ٹکالا گیا کچھ آج بھی ٹکے ہوئے ہیں مرزائیوں کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو لیا جو اسلام کے خلاف اسلام کی میل سین کے خلاف جن کے بہت سے اقدامات ہم نے آ چکے ہیں اسی طرح پاکستان کے ساتھ اور اہل پاکستان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے ساتھیوں نے کیا ہے وہ مہتاج تفصیل نہیں اور اس کی تفصیل جیسے میں نے کہا جناب فرم لسلگیر صاحب بیان کر چکے ہیں جس طرح مہگائی بڑی ہے جس طرح ایک غریب آدمی کی نہیں صرف غریب آدمی کی نہیں متوسط اور اعلیٰ متوسط طبقے کی زندگی جس طرح اجیرن برائی گئی ہے اس دور میں اور جس طرح پاکستان کے عوام کو پیٹرول بم کے ذریعے آٹا مافیا کے ذریعے چینی چوروں کے ذریعے جس طرح ضلیل کیا گیا ہے جس طرح بے عزت بے آدمی کیا گیا اور جس طرح انہیں بے روزگار کیا گیا جس طرح انہیں نان شبینہ کا اور دو وقتی روٹی کا محتاج کیا گیا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ مرحلہ پاکستان کو بچانے اور اسلام کا اور اسلامی شعائد کا دفاع کرنے کا مرحلہ ہے یہ وہ موقع ہے جب سب کو سب پاکستانیوں کو اور برخصوص دینی سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کو اور برخصوص آپ کو میں کہوں گا جات کر اپنے وارڈ کا درست استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس دور سے حال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں اللہ کے فضل سے بن سکے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے اس حکومت میں گورننس میں حکومتی کارکردگی اور حکومت کرنے کا طریقہ کار اس میں بھی کمزوریاں دکھائیں اپنی ناہلی دکھائیں مافیاس کو آٹا چوروں چینی چوروں پٹرول چوروں کو گیس چوروں کو قابو کرنے میں جس طرح یہ حکومت ناکام ہوئی جس طرح مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہوئی جس طرح یہ امن و امان کو جو کہ جیسے خورم صاحب نے فرمایا جس طرح جس طرح جس لیول پہ بیانواز شیف کے دور پہ وہ لے کر آئے تھے اس کو پھر ایک بدوہ اس کا ڈاؤنورڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جس طرح شروع ہوا اور اسی طرح جس طرح انہوں نے پاکستان کو اور آپ کو اور ہمیں اندھیروں سے نکالا یہ ایک دفعہ پھر ہمیں اندھیروں میں ڈبورے تو یہ تو تفصیل لمبی تفصیل ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ اور ہم مل کر انہیں بتائیں تو شیشہ دکھائیں آئینہ دکھائیں کہ یہ تم ہو جو پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف یہ سب اقدامات کرتے رہے ہو اور تم ناکام ہو چکے ہو جس کا تم نے خود بھی دو تین مرتبہ اعتراض کیا ہے ناکام ہو چکے ہو تم نہ تمہارے پاس کو ٹیم کام کی تھی اور نہ انہوں نے کوئی ورک کر کے بتایا ہے اور دنیا کے سامنے پاکستانی کو سامنے پیش کیا ہے تو ان تمام بھارات کے پیشے رذر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی یہ بزائن ایک خلقے کا انتخاب ہے زمینی انتخاب لیکن جس طرح کل سندھ اور بلوچستان میں نتائج سامنے آئے پنجاب میں بھی اسی طرح نتائج انشاءاللہ جب سامنے آئیں گے میں نہیں یہ کہتا کہ اسے حکومت گر جائے گی اور پی ٹیم کام جاب ہو جائے گی اپنی کہہ رہی میں فولی طور پر لیکن ایک راستہ بن جائے گا اور ان کو لانے والوں کو بھی ایک مرتبہ پھر یہ احساس ہوگا پہلے بھی کچھ نہ کچھ احساس انہیں ہے ایک مرتبہ پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس شخص کو اس کی ٹیم کو لا کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور پھر اس کی تلاسی کی رہیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکالے گا یہ اہمیت ہے اس انتخاب کی اس کے پیشے نظر میں آپ سے گزارش کروں گا ایک تو یہ کہ سب ووٹر نکلیں 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 اپنے گھروں سے گھر میں بیٹھے نہیں رہی بوٹر کے وقت پہنچیں اپنی خواتین کو لے کے تمام گھروں کو اپنے حقصائیوں کو لے کے اپنے عزیزوں کو لے کے نکلیں پولنگ سٹیشنز تک جائیں پولنگ سٹیشنز پر نظر بھی لکھیں کہ پھر دوزار اٹھارہ کی طرح کوئی جرلو کو گھر پر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی اور شیر پربور لگا کے بہت پاکستان مخلومی دون کو کام جات کر رہی یہ ہماری ایک محترم خاتون کا الیکشن نہیں ہے اس کو نہ دیکھیں یہ پاکستان کے مفاد کو پاکستان کے مستقبل کو بالاتر رکھنے اور اسے کام جات کرنے کا الیکشن ہے یہ الیکشن ایک کنڈیڈٹ کا نہیں یہ اس الیکشن میں شیر پر مور رکھا کے ہم انشاءاللہ یہ صالح کریں گے کہ ہم پاکستان کی سلامتی میں بہتر مستقبل میں اچھی گورنمنس میں یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی لارے اور کسی بھی شخص کی مداثرہ سے پاک سیاست اور حکومت اس ملک میں ہم چاہتے ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی اس کے لئے راستے انشاءاللہ کھلیں گے اس ایک الیکشن سے اور اسی ایسے دوسرے دبنی الیکشن سے جو ہو رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر اپنی یہاں کی ٹیم کا بھی اور مسلمین قنون کی قیادت اور ان کے کارپنوں کا بھی اور گجرہ والے سے لہول سے تشریف لانے والے ہمارے ان میرے بار ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ